موسیقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہم پہلے سیوہ بھی کرتے تھے منسٹر سے ملنے جاتے تھے کوئی سادن وحیقل تو ہوتا نہیں تھا ان سے مل کے ججز سے مل کے جب ہم واپس لوٹتے تھے تو باہر تک چھوڑنے آتے تھے اور پوچھتے تھے آپ کے پاس کوئی سادن ہے ہمارے پاس تو سائیکل لکشہ بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ سائیکل لکشہ کو ایک گھنٹہ روک لیں وہ تو بیس پچیس روپیہ تو ویسے رکنے کے ہی لے لے گا اب یگے میں دان کی ہوئے پیسے ہم اتنے پیسے اس کو روکے رکھیں ہم تو یہ سمجھتے تھے گوزار بہن اور وہاں بڑی بڑی بریشت بہنیں کتنی دور منسٹرز کی کوٹھیوں کے پاس کوئی بس تاب تھوڑی ہوتا ہے وہ تو سائیلنس زون ہوتا ہے وہاں پر سے تو وہیکلز ہیوی وہیکلز جاتے بھی نہیں تو بس کا سٹاپ کہاں ہوگا ایک ڈیڈ میل تو چل کے پہلے بس سٹاپ پڑ جاتے تھے پھر بس تو کبھی رکتی تھی کبھی نہیں بھی رکتی تھی ہم اس کو ہاتھ ہی دکھاتے رہ جاتے تھے اور کھڑے رہتے تھے تو لیکن ایک انم تھا اس جیون میں ایک لذت تھی ایک مزہ تھا آج بھی وہ ہماری یادگار بن گئی کہ کیا ہم کرتے تھے وہ جو سکھ تھا جیون میں ایک بشیش پرکار کا سکھ تھا گیان کا اپنا سکھ ہے یوگ کا اپنا سکھ ہے پویدرتہ کا اپنا سکھ ہے ان سب کے بہت الوکت سکھ ہیں اتیندری سکھ ہیں لیکن تیاغ میں جو تیاغ سے سیوہ کی جاتی ہے میں آپ کو سچ کہتا ہوں اس کی لذت بھی ایک الک پرکار دیا سوادس سے سوادس بھوجن اچھے سے اچھے ویبھو بھی آپ کو من کو اتنا سکھ نہیں دے سکتے جو اتسرگ اور تیاغ بے سکھ ہے یہ تو ستھون میں نے بتایا لیکن بابا نے ہمیں کتنے پرکار کے تیاغ بتایا ہوا ہے سوچھم بھی اور سب طرح کے بھی لیکن میں یہ کہا رہا تھا کہ سیوہ جب ہم کرتے ہیں جیسے تیاغ میں بابا نے کیا کہا ہوا ہے کہ سب سے بڑا تیاغ ہے دیو ایمان کا دیو ایمان کا تیاغ آپ نے کر دیا تو سب اس میں سماگے جیسے کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں شامل ہو جاتا ہے اگر یہ ایک تیاغ ہم سے ہو گیا اسی میں ہی لگے رہتے ہیں روز مرلی میں آتا ہے بچے منمنہ بھاو آتما نشے میں ستی تو وہ سول کانشس بنو ہر دن ہمیں یہ بات بتا ہی جاتی ہے لیکن ہم ہی مٹی کے مادوں ہیں کاٹ کے بنے ہوئے گھنیش بیٹھے رہتے ہیں سنتے ہیں لیکن تس سے مس نہیں ہوتے وہی بات سنتے ہیں وہی کے وہی رہتے ہیں لوگ اتنی مدد میں پی ایج دی کر گئے اور کئی کئی ماسٹرز ڈگری پراب کر گئے اور ہم ایک ڈگری نہیں پراب کر پائے اتنے ورشوں میں کہ میں آدمہ ہوں میں شریر نہیں ہوں اس کو کیا کہیں گے ہم یہ ہمارا ایک پرماد سمجھ لیجئے عالت سمجھ لیجئے ہماری غفلت سمجھ لیجئے کتنا ہونچے سے ہونچا پڑھانے والا ہمیں ملا ہے اور اتنی ادھک سے ادھک پاورفل بابا کی بانیاں ہیں لیکن اس چیز کو ہم اچھیب نہیں کر پائے تو اس لیے بابا نے اس پر مہاتو دیتے وہ یہی کہا ہے کہ سب سے بڑا جو دیاغ ہے وہ تو دیہ ریمان کا دیاغ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ جب ہمارے من یہاں پر کلاس میں پرشن اکتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ دکھ کا قارن کیا ہے مایا کا مول کیا ہے اتیادی اتیادی بہت سے پرشنوں کے ہمارے چار پانچ نفے تلے سیٹ ہوئے ہوئے بنے سے ایک آر لاؤنڈر کوششن جیسے ابھی نکلے تھے نا آر لاؤنڈر بھائی اور بہنیں جونئر بھی اور سینئر بھی ایسے ہمارے کوئی کوششن کے اتر بھی آر لاؤنڈر ہیں جو سب جگہ فٹ ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں ماسٹر کیز جیسے ہوتی ہے ہر جگہ ہم لگانے کوشش کرتے ہیں گاڑی چل تو پڑتی ہے کسنے کی طرح سے جیسے کئی دفعہ چار بھی نہ ملے کیل سے بھی آدمی کام کر لیتا ہے چلا لیتا ہے لیکن فرق ہے ہم نے دیکھا ہے کہ صرف دیب ایمان سے نہیں اب ایمان تو سب برائیوں کی مول ہے ہی چاہ وہ دیب ایمان ہو چاہ وہ گیان کا ہی اب ایمان ہو میں یوگی ہوں اس کا ہی نشہ منشکو آج ہے کہ میں بہت بڑا ایک پرکار کا یوگی ہوں لوگ ہمارے نام کے ساتھ راج یوگی لگانے لگیں اور ہم بھی مستی سے چلنے لگیں کہ ہم بھی کچھ ہیں سنسار میں اب ایمان تو کئی طرح کا ہو سکتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سیوہ کا بھی ایک اب ایمان ہوتا ہے سیوہ جس میں بھاوی تیاغ کا دوسرے کی ایک خدمت کرنے کا ہے جس کو ہم یہ کہیں ہندی میں ہم سیوہ کہتے ہیں ایک بہت اچھا سا شبد ہے اکرشک لیکن اگر اس کی انگریزی میں ہم نے دیکھا کہ ویدیشی لوگ جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو میں سیوک ہوں یہ نہیں کہیں کہ سیوہ کا یہ بھی ایک ٹرانسلیشن تو ہو سکتا ہے ایم یار سرونٹ منوش سمجھتا ہے یہ میری انسلٹ ہے ایم ناتیس سرونٹ یہ میں کیسے کہوں گا کہ میں اس کا سرونٹ ہوں سرونٹ نہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ایم سرور نیا سا ایک ششت ایک بڑا شب نکال لیا کہ میں سرور ہوں سرونٹ نہیں تو کیا اس میں فرق پڑتا ہے سوچنے کی بات ہے پہلے تو بابا کہتے ہیں کہ بائیس رہ تک بھی یہ لکھتے تھے کہ یار موسٹو ویڈینٹ سرونٹ لیٹرز میں کسی کو لکھتے تھے آپ کا شبہ ویلاشی بھی کئی لوگ لکھتے تھے آپ کا کئی لوگ یہ بھی لکھتے تھے خدمت گات تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ایک نمرتہ کا بھاونا ہے لیکن منوش شبدوں میں بھی جب جاتا ہے تو کافی اس میں سے مین میٹ نکالنے لگتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو سیوہ جس میں سمایا ہوا یہ بھاو ہے کہ دوسرے کو ہم سیوہ دیں اپنا کچھ تیاک کر کے دوسرے کا کوئی لاپ کریں اس میں بھی جیسے دے عبیمان سب وکاروں کی جڑ ہے مایہ کی جڑ ہے آپ دیکھیں گے سیوہ میں بھی عبیمان آ جاتا ہے دے عبیمان ایک پرکار کا عبیمان ہے سیوہ عبیمان ایک دوسری پرکار کا عبیمان ہے جیسے دے عبیمان کو سماد کرنے کے لیے بھٹی کی ضرورت ہے ویسے سیوہ عبیمان کو بھی دور کرنے کے لیے بھٹی کی ضرورت ہے اس لیے شاید بڑی بہنیں ہمیں کئی دفعہ کہتی ہوں گی کہ کافی سیوہ آپ نے کر لی آپ بھٹی کر لو شاید ان کا یہ شعال ہوتا ہو کہ صفائی ساتھ ساتھ ہو جائے کیونکہ میلہ ملاکڑہ منانے کے بعد کافی پورا کر کر ڈکٹا ہو جاتا ہے اس کے بعد صفائی کی ضرورت رہتی ہے بہتیور میبی در ریزن لیکن یہ میں کوئی یہاں اس کے لیے نہیں کہا رہا سب جگہ جہاں بڑے بڑے پروڑام ہوتے ہیں سب ہی بھائی بہن کہتے ہیں کہ بہن جی چھوڑو آپ سیوہ کو آپ کو یہ پروڑام رکھو اور صفائی امیلتی کا پروڑام رکھو تو کیسے ہے کہ جو سیوہ ہے وہ عبیمان کا روپ لے لیتا ہے اور سیوہ جس میں اتصرق سمایا ہوا ہے اس کی بجائے وہ سیوہ عبیمان کا ایک ہمارے سامنے فارم لے لیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہم سیوہ کرتے ہیں اگر دت اچھت ہو کر جم کر پوری اٹینشن سے بڑے دھنگ سے پلان کر کے سب کو ساتھ ملا کر کوئی سیوہ ہم کرتے ہیں تو سفلتا ہوتی ہے اور سفلتا ہونا لازمی ہے کیونکہ کیونکہ اس لیے نہیں کہ آپ نے اس کو بہت اچھا پلان کیا ہے اور بہت اچھے دھنگ سے اس کو کیا ہے آپ ٹیلنٹیڈ بیٹھتی ہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے وہ اس میں دان کا پیسہ لگایا ہے اور بابا کو دیا ہے انہوں نے انہوں نے بابا کو سامنے رکھ کے سیوگ دیا ہے تو بابا اس کو سفلتا کریں گے اور اتنے بھائی بہنوں نے جو اس میں سیوگ دیا ہے تو اس کی محنت ہے اچھے شکب بھاؤنا شکب کامنا سے وہ پھلی بھوت تو ہوگی جب وہ پھلی بھوت ہوتی ہے سیوہ کا فال نکلتا ہے نیچرلی جو اٹ دی ہیل مہو دی اٹھے ہیڈ ہوتے ہیں جو وشیش نمیت بنتے ہیں اور دوسرے بھی جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان سب کی لوگ پرشنسہ کرتے ہیں بہت اچھی سیوہ کی بہت سفلتا نکلی کوئی سینٹر ستاپیت کرتا ہے کوئی زون کا انچارد ہوتا ہے کوئی سینٹر کا انچارد ہوتا ہے کوئی کسی بھباگ کا دیپارٹمنٹ کا انچارد ہوتا ہے جو ویکتی جو کاری کرتا ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سیوہ کرتا ہے اس نے اتنے سینٹر کھولے اتنی آتماوں کو گیان اور یوگ سکھایا یہ اتنے کو یوگ شیور کرانے کے لیے مدون لیایا جس نے جو بھی سیوہ کی ہو اس کا اپنے پریوار میں برنن تو ہوتا ہے اس برنن کو سنتے سنتے منش میں جو بھاونہ ہے سیوہ کی وہ گون ہونے لگ جاتی ہے اور میں بھی کچھ ہوں وہ زیادہ بھاونہ ہونے لگ جاتی ہے جیسے دیر بیمان کیوں ہوتا ہے کیونکہ آتما دے میں رہتی ہے دے کے نام سے لوگ ہمیں پکارتے ہیں دے کے سنبندوں میں ہم لوگ ورتتے ہیں دے کے سنبندوں کی چرچہ ہوتی ہے دے سے ہی بیوار کرتے ہیں تو اس کا کارن اس کا پھل یہ ہوتا ہے کہ دے بیمانی بن جاتی ہے کسی پرکار سے سیوہ میں آتے آتے جب ہماری پریشنسہ ہونے لگ جاتی ہے تو ہم کو عادت پڑ جاتی ہے کہیں اگر پریشنسہ کی بجائے بکے اس کی بجائے برک بیٹس ملنے لگ جاتے ہیں اگر پریشنسہ کی بجائے اس کا کوئی ریوارس کوئی کہہ دیتا ہے ہم اس کو شطر سمجھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا ویروڈی ہے اس سے ہمارے انبن ہو جاتی ہے من موٹاو ہو جاتا ہے بلکہ اگر کوئی سیوہ کرتا ہے اور ہمارے کشیتر ہیں ہمارے کشیتر میں اگر کوئی گھوز بیٹ کرتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی بیدیشی اس میں آکرمن ہمارے دیش پر اس نے کر دیا تو یہ بھی ایک بھاونہ منوش کے جیون میں آ جاتی ہے وہ جو ہمارے ادارتا ہے وہ گون تو پہلے ہی پہلے شوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے that becomes dead تو یہ سیوہ کا جب ہم کارے کرتے ہیں اس میں انیک پرکار کی باتیں آتی ہیں جس کی زیادہ ڈیٹیل بنانے کی ضرورت نہیں نہیں تو اگر اس کی وشہ سوچی بنائے تو ایک اس تک کے برابر تو میرے خیال میں اس کی وشہ سوچی بن جائے کہ سیوہ میں بھی کتنے لار ہیں اور اگر کوئی اس کو ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کرتا اگر دوسری باتوں میں آ جاتا ہے تیاغ بھاونہ کو چھوڑ کر تپسیا کو چھوڑ کر تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے تو اس کے وشہ کے ٹائٹل سب بدل جاتا ہے they become reverse you know already know about it تو اس لیے جب وہ دے ابیمان کی بجائے سیوہ ابیمان ہو جاتا ہے چاہے وہ پرشنسہ سے اور چاہے ان اور سب کارنوں سے تیرا میرا میں آپ یہ بٹوارا اس پرکار کی باتیں we want to share the prestige share the respect share the honor share the یہ چیزیں بہت ڈیجرس ہیں اور جیسے جیسے سمیں بڑھتا جاتا ہے ڈراما کا اندر نفتیک آتا جاتا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں زیادہ آتی جاری ہیں I am sorry to say this یہ چیزیں زیادہ آتی جاری ہیں اس لیے بینوں اور بھائیوں ہم جم کر سیوہ کریں بابا کہتے ہیں کہ سیوہ کا جو تاج ہے جو یہاں سیوہ کا تاج پہنے گا وہ بوش میں راج کا تاج پہنے گا لیکن سیوہ کے تاج کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ تپسیا کا تاج نہیں ہوگا تیاق کا تاج نہیں ہوگا جو کہ لائٹ کا کراؤن ہے سیوہ کا تاج تو سطول ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر لائٹ کا کراؤن جو تپسیا کا کراؤن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیاق کا کراؤن ہے جس سے ہمارے جیون میں پوترتہ آتی ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتعاق پر ہمیں دھیان دینے کی بہت ضرور اسی پرکار سے تپسیہ کی چلتے چلتے ہمارا جیون ایسا نہ ہو جائے ہم سمجھیں گے بہت یوگ لگا لیا ہے کوئی بھی کام کافی کر لینے کے بعد منوش کا ایک صبح بن گیا ہے کل یوگ میں جہاں ہماری اور بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں وہاں یہ آ گیا ہے کہ ہم اوب سے جاتے ہیں بور ہو جاتے ہیں کسی چیز سے آپ نے ابھی جب میں بیٹھا یہاں پر یوگ کے وشے میں ایک گیت سنا تھا کہ یوگی وہی ہے جو مندہ سنتی سے بھی اوپر اٹھ کے رہتا ہے یوگی کے لکشن اس میں بتائے گئے تھے آپ کو اپنا انہب ہوگا کہ جب پہلی بار یہ گیت بجا ہوگا آپ جھوم اٹھے ہوں گے اور جیرے جیسے بجتا ہوگا اس وقت کچھ آپ کا واجد کی حالت کچھ اور ہوگی لیکن اگر یہ ایک سال تک نیرنتر روز بجتا رہے یہ ریکارڈ تو آپ کہیں گے ارے بھائی تمہارے پاس کوئی اور ریکارڈ نہیں ہے ٹوٹ گئے ہیں کہ سب ختم ہوگئے وہ کبھی کبھی تو اور بھی بجایا کرو آنکہ اس کے بجانے میں کیا اعتراض ہے اس میں تو ہمارے گیان کی سبھی باتیں آ جاتی ہیں اگر اس پر ہی ایک کمنٹری کی جائے تو اٹھ انکلوز ایوریٹنگ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو چھوٹی ہوئی ہے تو اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے آج کل کی بھائشہ میں چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے ممی میں تو بھر ہو گیا وہ بھر شبد کہہ دو یا کوئی اور چیز کہہ دو جس میں فالس سیٹسفیکشن منوش کو ہو جائے کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے کافی یوگ لگا لیے کافی کا کیا مطلب کافی کی پری بھائشہ کیا ہے کس کو آپ کہتے ہیں کہ کافی یوگ لگایا باوہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا تفسیہ ہونا چاہیے ایک مرلی میں باوہ نے کہا تھا کہ جو شراب پیتا ہے نشا کرتا ہے کسی مستی میں ہوتا ہے وہ جب چلتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ شراب پیئے ہوئے ہیں اس کے نینوں سے اس کے چلن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کسی اور دنیا میں آئیے آپ کو معلوم ہو کہ جیسے پاگل خانے میں ایک دعا جوائرلال نیرو گئے تھے اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک پاگل سے ملائے جائے ذرا دو منٹ بات کرا دی جائے ویسے تو لوگ پرائم منسٹر سے بڑی مشکل سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں لیکن پرائم منسٹر سے ایک پاگل سے اپوائنٹمنٹ لی کہ دیکھیں تو صحیح پاگل کیسے ہوتے ہیں تو ایک پاگل لائے گیا ان کے سامنے تو نیرو نے اس کو کہا میں پرائم منسٹر ہوں کہتا ہے ہاں کبھی ہم بھی ایسا سوچا کرتے ہیں کہتا ہے ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ جیسا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایک دن ویسا ہی ہوگا اس کو ویسا بولا ہو تو وہ پاگل کے لکشن ہوتے ہیں اس کا پاگل کس دنیا میں رہتا ہے اس کی دنیا ایک اپنے قسم کی دنیا ہے ایسے جو نشائی ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی نیلیزبیت ہوں وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے کچھ اور اس کے خیالات ہوتے ہیں جائے وہ کسی بھی پرکار کے سیٹرز کا بیکھتی ہو تو بابا نے ایک بولی میں کہا تھا کہ جو نشے میں ہو مستی میں جھوم رہا ہو اس کی چلن سے اس کے نینوں سے اس کے واچہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کس مستی میں ہے اور جو تپسفی ہوگا اس کے چہرے سے اس کے نینوں سے ایسا نہیں کہ وہ اس کے سمتل ہوگا وہ اس کے پیلل ہوگا وہ تو لڑکڑاتا ہے ایسا نہیں آپ یوک کے نشے میں لڑکڑانے لگیں اور کہنے لگیں جگدیج بھائی نے کہا تھا کہ اس کا وہ اسی سے سفشت ہوگا یہ بھی کسی نشے میں ہے اور پھر آپ کہنے لگیں کہ بھائی میں تو روحانی نشے میں ہوں لیکن ضرور جس کی جو ستھی ہوتی ہے وہ اس کی کرتی سے وردتی سے اس کی پرسنیلٹی سے وہ لوگوں کے سامنے ضرور آتی ہے تو باوہ کا کہنا یہ تھا کہ اس کے نینوں میں باوہ کی جو وہ یاد سمائی ہوئی ہوگی اس سے جو نین اس کے ہوں گے اور اس کی جو مسکرہات ہوگی اس کے چہرے پر جو جھلک ہوگی جو اس کے بچن نکلیں گے موک سے جس پرکار سے ایک رائل وے میں وہ چلیں گے یا جو اس کا ویوار ہوگا ٹوٹل اس سے پرتکشتہ ہوگی پرتکشتہ کیول یہ کالپورکش اور ترمورتی سمجھانے سے کیول نہیں ہوگی یہ تو ایک پہلا لیسن ہے جو ہم کسی کو پرچھے دیتے ہیں شیب بابا کا لیکن دوسرے کو یہ محسوس ہو کہ ہم کوئی ہم نے جو یوگ سیکھا ہے اس سے ہمارے لائف میں کیا پریورتن آیا ہے تو بابا نے کہا تھا کہ جیسے آپ کسی کو وزٹنگ کارٹ دیتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا ڈگری پرات کی ہے یا کیا آپ کا آرکیبیشن ہے ویسے آپ کا جو چہرہ ہے آپ کی جو پرسنیلٹی ہو وہی وزٹنگ کارٹ ہو جیسے کہتے ہیں کہ مو بولتی تصویر ہو آپ بولے نہ بولیں لیکن جیسے بابا کی بائیوگرافی میں ہم بتاتے ہیں کہ کوئی سینکڑوں ہزاروں گرٹی جا رہے ہیں بابا بھی اگر اس کے بیچ میں جا رہے ہیں تو لوگوں کا دھیان جائے گا کہ یہ ویشیش ہے جنہوں نے مممہ کو دیکھا ہے بابا کو دیکھا ہے ان کو معلوم ہے یہ آپ نے ایسا کبھی کوئی چطر دیکھا ہے ہم بھی کئی جگہ پر گئے ہیں کئی ماتوں کو دیکھا ہے کئی بہنوں کو دیکھا ہے اگر آپ مممہ کو چلتا ہوا دیکھتے بات کرتا ہوا دیکھتے بیٹھتا ہوا دیکھتے ان کی چہرے کو آپ دیکھتے تو اینیوان وڈ فیل کئی جگہ ہم نے دیکھا موسیقی